ہلو فرینڈس ورکم بیک تو مائی چانل سب سے پہلی چیز میں تھانک یو بولوں گا آپ لوگوں کو ہمارے ون کے سبسکرائبر کرنے کے لیے آپ کا یہی پیار اور یہی لگاؤں میں چاہتا ہوں کہ آپ کا رہے ہمیشہ ہمارے ساتھ جس طرح میں میند کر رہا ہوں جس طرح میں ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے بس آپ لوگ بھی ہمیں اسی طرح کوپریٹ کرتے رہے آج میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک لے کے آیا ہوں ایک کامن پرابلم ڈیزائننگ میں کیا آتی ہے کہ جب ہم کسی بھی فرنٹ ایلیویشن کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ڈیزائن تو ہم ایزلی کر لیتے ہیں ہم نے فرنٹ ایلیویشن میں ڈور ونڈو نورمل اگر ہم بلکنی کی بات کریں پرابیٹ وال کی بات کریں تو ساری چیزیں ہم میشن کر دیتے ہیں بٹ جب لیولنگ کی بات آتی ہے کہ ہمیں کون سا لیول کہاں پر کس نام سے میشن کرنا چاہیے وہ چیز ہم کو نہیں پتا ہوتی ہے اگزامپل لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایک فرنٹ ایلیویشن ڈیزائن کر آئے تو اس میں ہم کیا کیا لیولز کو میشن کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا نیمیگ ہم کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ہمارا ڈرافٹنگ میں ایک آرکیٹیکچر فیلڈ میں اور کسی بھی کلائنٹ کا فرنٹ ایلیویشن اگر ہمیں ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمارا یہ بہت زیادہ ایمپورٹنس رکھتا ہے یہ چیز تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ہمارے پاس فرنٹ ایلیویشن ہے اور اس فرنٹ ایلیویشن میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں آپ جب کوئی بھی ایک ڈیزائن بنائے تو ڈیزائن بنانے بناتے وقت آپ ایک ریفرنس ایمیج لے لو کسی بھی فرنٹ ایلیویشن کی اور اس کی بیسز پہ آپ یہاں پہ چیزوں کو ڈیزائن کر لو جیسے کہ ٹیریس پلان ہے اگر ہمارا ٹیریس لیول ہے تو ٹیریس میں ایک ریلنگ کریٹ کر دو پیراپیٹ وال دینی ہے وہ دے سکتے ہو اگر آپ کے فرنٹ ایلیویشن میں اسٹون مٹیریل ہے ہوتا کیا ہے ہمارا جو فرنٹ ایلیویشن ہوتا ہے جو موڈن ایلیویشن ہوتا ہے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ کونسی ڈیزائن ہے یہ پتھر لگایا ہے یہ کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں یہاں پہ یہ ونڈو کے چاروں طرف ڈیزائن ہے کیا نام ہے اس کا مجھے نہیں پتا ہوتا ہے یہ ریلنگ ہے کونسی ریلنگ ہے کیا تھکنے سے کیا سائز ہے اس کا بالکنی میں یہ ڈیزائن ہے کیا ہے بس اتنا پتا ہوتا ہے یہ وڈن ہے یہ چیز بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے لیے ورکنگ میں تو آج ہم اسی کی بارے میں بات کرنے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے فرنٹ ایلیویشن میں ہمارا جو سب سے باٹم لیول ہوتا ہے باٹم لیول کے اگر ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا گراؤنڈ لیول ہوتا ہے گراؤنڈ لیول کو ہم لوگ یہاں پہ نگل کے نام سے بھی پریزنٹ کرتے ہیں نگل کا مطلب ہوتا ہے نیچرل گراؤنڈ لیول نیچرل گراؤنڈ لیول ہمارا زیرو زیرو پہ ہوتا ہے جو زمین ہوتی ہے میں بلکل پیور ہندی میں بات کرتا ہوں جو ہمارے نون ٹیکنیکل بچے ہیں جو ابھی لرننگ آٹو کر جو سیکھ رہے ہیں بھی ان کی میں بات کرتا ہوں ان کو تھوڑا سا پرولم ہوتی چیزوں کو سمجھنے میں تو نگل کا مطلب ہوتا ہے نیچرل گراؤنڈ لیول آپ اسے گراؤنڈ لیول کے نام سے بھی مشن کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ ایک لائنڈ درو کرنی ہے میں ایک چیز بتا رہا ہوں آپ اسی کو فالو کریے گا اپنے ڈیٹیلنگ میں آپ کو ایک لائنڈ درو کرنی ہے لائنڈ درو کرنے کے بعد آپ کو اس کو ڈیٹیلنگ میں کنورٹ کرنا ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے ڈیٹیلنگ میں کرنے کے بعد آپ کو ایک ڈیزائن بنانا ہے آپ کو ایک ایرو بنانا ہے تو میں نے جس طرح یہ ایرو بنانا ہے that is not important کہ آپ اس کو کاپی کریں گے آپ اپنا کوئی بھی ایک ڈیزائن کوئی بھی ایک ایرو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ایرو کو بنانے کے بعد آپ اسے موف کرا لیں گے یہاں پہ اس طرح تو یہ ایرو ہمارا ڈاؤن ورڈ آ رہا ہے تو ڈاؤن ورڈ کا مطلب ہوتا ہے that is representing the ground level which is 00 ڈیٹیل کا مطلب ہو گیا یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ٹیکسٹ کو یہاں پہ لکھ دیا یمٹی کے تروں یہاں پہ ایک میشن کر دیا ڈیٹیل natural ground level کہ ہمارا جو front elevation ہے اس کی ایک زمین ہے اس کا یہ 00 level ہے تھوڑا سا ہم اور اوپر بڑھتے ہیں تو اور اوپر بڑھنے پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے اسٹیر دی ہیں اور جہاں پہ ہماری اسٹیر دینے کے بعد وہ فرس ہوتا ہے فرس کو we can call like floor ٹھیک ہے جہاں ہم اسٹیر پہ چڑھیں گے تو فرس آ جائے گا ہمارا floor level آ جائے گا تو جب floor level آ جائے گا then you have to mention like FFL and FFL is represent that first floor floor level which is called FFL first floor level یہاں پہ BGL بھی کہتے ہیں کچھ لوگ BGL مطلب بلڈنگ ground level اوکے اور یہاں پہ ہم لوگ plinth level بھی show کرتے ہیں ٹھیک ہے نا plinth level بھی show کرتے ہیں BGL and FFL دونوں میں سے کوئی بھی آپ show کر سکتے ہو arrow ایک line line go doted کرنا ہے وہاں پہ 00 00 کے بعد 00 کیوں میں نے دیا ہے 00 اس لئے دیا ہے کیونکہ ہمارا وہاں سے ground level start ہو رہا ہے BGL یا FFL building ground level and first floor level اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا mention کر سکتے ہیں اگر ہم نے front elevation میں کوئی window دیئے یا پھر ہم نے ventilation دیا ہے کوئی washroom دیا ہے اگر ہم that is sill level sill level کیا represent کرتا ہے جو ہماری ground سے total height ہوتی ہے that is called sill level یہاں پہ آپ دیکھیں گے 00 ہے کیونکہ میں editing کر رہی ہے ابھی میں ساری چیز mention نہیں کری ہیں تو میں ایسے آپ کو explain کرتا رہوں گا تو یہاں پہ natural ground level ہو گیا اور جیسے ہی ہم آئیں گے یہاں پہ building ground level ffl پہ تو اگر natural ground level سے اور ffl کی بیچ دوری ایک fit ہے تو یہاں پہ 1 fit mention کریں گے پہلی چیز تو یہ ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا اگر ہم بات کریں detailing کی تو میں یہاں پہ ساتھ ساتھ mention کر دیتا ہوں 1 fit اب اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ window کی تو window کو ہم لوگ present کرتے سی level سے اور سی level ہمارا ground سے کتنی height پہ ہے ground سے ہمارا 5 feet یا 3 feet پہ ہے تو آپ وہاں پہ present کریں گے 5 feet سی level window سے اگر ہم جا رہے ہیں اگر ہمارا وہاں پہ washroom میں کون تشو کراتے ہیں that is the upper part of the window جو window میں اوپر کا part ہوتا ہے اسے soffit کہتے ہیں اور جو wall میں fix ہوتا ہے that is called jam تو یہ important نہیں ہے elevations کے لیے that is only the part of the information صرف information میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم ہم یہاں پہ lint level سمجھ میں آ رہا lint level ہمارا کون سا ہوتا ہے جو door کے اوپر والا part that is called lint level جہاں پہ ہمارا beam جاتا ہے اس کی height آپ جو بھی ہوگی وہ 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 پہ آپ normally mention کر دیں گے line ڈوکر کے line کو dot کرنے کے بات میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں اس کو دیکھو dot کر دیتا ہوں ایرو بنا کے کر ہوگے تو easily drafting سمجھ میں آئے گی اب ground floor ہمارا جیسی ختم ہو گیا اوپر کی چھت آگئی roof آگئی اور roof ہماری جیسے اوپر سے start ہوگی میں line rocker دکھاتا ہوں پہ چیز کو پکڑنا یہ دیکھو یہاں سے ہماری چھت start ہو گئی تو چھت that is called slab which is called slab ہماری اور slab ہماری یہاں سے start ہو رہی ہے یہ کہ لاتا ہے ffl اور ffl کا مطلب ہوتا first floor level first floor level ہمارا کہاں پہ ختم ہو رہا ہے ground floor ہمارا جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور جہاں سے ffl first floor ہمارا start ہو رہا ہے ھائٹ 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 پھر آپ یہاں پہ شو کر آگے ہم تھوڑا سا اور اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ایک marble granite use کر آئے اگر آپ دیکھیں گے front elevation میں جو پتھر ہوتے ہیں ان کو ہم نے show کر آیا تو آپ بتانا پڑے گا that is brown granite or dark granite for stone اگر آپ کوئی material use کر رہے ہیں اپنے front elevation میں تو آپ کو وہاں پہ represent کر نا ہے پتہ تو چلے کہ آپ نے کون سا material دیا ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا اوپر کا first floor ختم ہو گیا اور terrace start ہو گیا تو terrace level جو ھوگا میں example لے لیتا ہوں like 11 12 11 feet پہ چل 20 feet پہ ہمارا terrace level finish ہو گیا اس کے اوپر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے parapet wall parapet wall جو سب سے اوپر چھت پہ ہوتی ہے safety کے لیے that is called parapet wall یہاں پہ ریلنگ بھی دیتے ہیں glass 5 mm toughen glass کے ساتھ خرست glass 5 mm ٹھک سو گلاس کی ریلنگ mention کریں گے projection آگے projection کا سماج میں آرہا ہے کہ جو آگے کی طرف نکلا ہوتا ہے that is called projection اور نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے light trivenite tile use کری ہوئی ہے اس والی boundary wall میں جو ہم نے اوپر دی ہے جہاں پر ریلنگ ہم بالکنی میں mention کرتے ہیں اس والے پہ window کے چاروں طرف بھی ہم نے دیا ہے brown granite اور ہم نے window لگ دی ہے آپ یہاں پہ window لگ دیں گے یہاں پہ arrow بنا کے glass mention کر دیں گے blue glass frustrated یہاں پہ stair ہے تو آپ stair mention کر دیں گے door ہے تو door height mention کر دیں گے اور یہ دیکھو جیسے کہ یہاں پہ 30 feet level 7 feet تو یہ کیا ہے level کا مطلب ہوگا ground level سے 0 سے total height 7 feet ٹھیک ہے تو ہر ایک چیز کو mention کرنا ہے اسی طرح آپ کو اپنے elevation میں اور یہ level آرہا ہے 10 inch کھ یہ ہاں پہ height show کر آرہا ہے cutting کی اس wall میں کتنا cut ہے تو یہ تو بات ہوگی ہماری کون سی کہ ہم کیا naming کھ سکتے ہیں leveling کر سکتے ہیں is leveling कر now that is called leveling اب بات آتی یار ہمیں یہ نہیں پتا ہو تو کون کون material use کر آتے ہمارے front elevation میں آج ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا example لے رہی ہے جیسا کہ آپ کو ایک image نظر آرہی ہے और इस image में अगर आप देखो के तो यहाँ पर lighting है यहाँ पर wooden का work करा गया है यहाँ paint है और यहाँ हमारा Italian tile use करा गया है तो अब अगर आपने design में यह सारे material यह एक wooden material होता 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 long lasting material होता है 15-20 साल इसकी life होती है ठीक है और बहुत costly material use करा जाता है माना जाता हमारे exterior में फसाड में यूज करने पर तो इसको हम लोग कहते है HPL cladding और balcony में जो नीचे जहाँ light लगी है जहाँ जो आप दिख रहा है wooden वाला portion यहाँ ceiling mention करोगे और वहाँ अगर wooden material दे रहे तो वहाँ भी mention ceiling HPL आपको दिख रहे है लोग confused होते है यह लकडी है यह यह इसे हम लोग कहते है MS pipes नाम note करते हूँ चलना समझते हूँ चलना इसके बाद जो mumtie का portion में भी cladding करी गई है और light दी गई है और इसके mumtie की जो wall है वहाँ पर जो material है वो है dark italian tile stone material दिया गया है और यहाँ पर यह जो light नजर आ रही है किसी को पता ही नहीं होता इसे कहते 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 ceiling light कहते focus light कोई कहता कौन से light बट इसको हम लोग कहते surface panel light surface panel light बाहर जो हमारी जाली का portion है और इसके चारो तरफ material use करा गया है इसका भी material हमारा यूज करा गया है और इस जाली हमारी दी गई है इसको हम लोग कहते है four way light ठीक और यह जो आपको brown नजर आ रहा यह material यह paint नही है यह dark Italian tile Italian tile के बहुत सारी category होती अगर interior में जाओगे तो दिमाग गुम जाएगा बहुत सारे materials है बहुत सारे उनके नाम है यह जो white part है यह हमारा paint है नीचे आते हैं ground floor पे यह हमारा Italian tile है इसके बीच में जो काला है यह भी dark Italian tile use करा गया है इसको material combination के साथ रखा गया ठीक है clear हो गया paint हो गया देखो second image लेते हैं इसमें भी सारी चीज़े है MS5 with railing paint white वाला और rusting paint जाली तो rusting paint जाली हमारी एकला आती है जो CNC वाली होती है और आपको करना क्या है यहाँ पे आप अलग-अलग material को use करेंगे जैसे कि हम यहाँ पे higher apex ultimate protect paint यूज कर रहा है ठीक है यहाँ पे हमने क्या करा है यह जो आपको दिख रहा है यह brown part लोग confuse होते है इसे हम लोग कहते ACP यह हमारा कराता है ACP ACP cladding कराती है इसका जो rate चलता है वो 250 रुपए square feet चलता है 2 by 1 का आता ही है दो टाइल होते है इसके ACP square feet के और इसमें जो ceiling HPL cladding करी गई है उसका जो ceiling की cladding करी है कोई भी HPL की cladding की बात करें उसका जो rate चलता है वो 230 रुपए per square चलता है इसमें कोई difference नहीं है जो stone हमारे हाँ place करा गया है that is stone cladding stone की cost हमारी जाती 150 से 250 350 स्कौर फिट और इसको जो अब लगाते हैं तो इसको जो लगाने का तरीका होता है that is placing with the chemical mod with cement cement के साथ place करते है ये जो उपर C बन के आता है कुछ लोग कहते है और ये लोहा है कोई कहता है कोई iron है कोई कहता है पता नहीं क्या है इसको हम लोग कहते है C channel with ACP cladding बहुत इंपर्टेंट most important topic है आप लोगों के लिए इसलिए बहुत ध्यान से नाम note करते हो चलिएगा इसको C channel is called with ACP cladding cladding हमारी aluminum में भी आती है iron में भी आती है या फिर लोग क्या करते है इस slab को जो concrete slab होती है उसको extend करा लेते हैं और जो channel होता है अगर हम channel दे रहे हैं तो channel को हम लोग weld mode देते हैं जो हमारा ACP channel होता है उसको mode के बनाया जाता है और इसमें use करा जाता है animal paint with matte finish इसे के उपर matte finish वाला paint करा जाता है जो पत्थर हमारे हो रहे हैं इसे कहते हैं हम लोग stone cladding इन पत्थरों को हम लोग stone cladding कहते हैं जिसका rate चलता है 100 से 600 square feet इसको place करा जाता है chemical with chemical not with cement cement के साथ ने chemical के साथ place करा जाता है और इसके जो labor charges होते हैं वो different होते हैं वो अलग-अलग labor charges के coding होता है वो depend करता है और labor charges हमारे जाते हैं इसके 30 to 40 rupees per square feet यहाँ पे हमने glass railing use करा है and the glass railing with simple profile simple profile के साथ है and glass की cost हमारे होती है 160 से 180 rupees square feet that is called toughen glass 8 mm का 5-8 mm glass हमें रखना पड़ता है मजबूती के लिए क्योंकि भाई जब उपर खड़े होगे तो हाथ रखना पड़ेगा ना पता चला हलका प्लोगा गिलाथ है तीज़ा नीचे आ जावागे ते तो मजबूती भी जरूरी होती है यह होगे हमारे क्या देखो यह जो यहाँ पर स्टोन है ना यह इस तरह मार्किट में अविलेबल होते हैं अलग-अलग साइजेस के साथ इनको सर्च करना इनके बारे में पढ़ना और हर एक जो मटेरियल होते हैं जो लाइक अपैक्स वालों के अल्टिमा या फिर बहुत सारी डिफरेंट कंपनी होती पेंट वाली उनके बारे में चानना उनकी कलर बुक पढ़ना और इसी के अकॉर्डिंग अपने टूडी एलिवेशन में उन नामों को प्लेस करना अगर किसी भी आप किसी भी बच्चे को को दिक्कत होती है या कोई भी क्वाइरी से उसकी रिगार्डिंग दिस अलिवेशन अन माटेरियल आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं मैंने आपको पहले भी बता है आप मुझे वाट्सअप काल बी कर सकते हैं वाट्सप मैसेज � یا you can drop any comments تو کیسا لگا ہے ویڈیو یہ مجھے پریز بتائیے گا اور ایک جیز جو میں مرشہ کہتا ہوں پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا ملتے ہم لوگ اپنے نیچ ویڈیو میں ایک ٹیفرین ٹاپک کے ساتھ تینک یو